ناظرین حاضر خدمت ہوں آج پاک سپیشل کے دوسری اپیسوڈ کے ساتھ آج کا ہمارا پاک سپیشل ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی بیما پالیسی کی بڑی بہن ہے اگر آپ کی خارجہ پالیسی خارجی طاقتوں کے این مطابق ہوگی تو آپ کی بیما پالیسی بن جاتی ہے یعنی آپ کی جان مال عزت شورت دولت سب کا بیما ہو جاتا ہے اور زمانت بھی مل جاتا ہے یوں تو ہر سیاسی پارٹی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان الیکشن سے پہلے کرنا چاہیے اور الیکشن کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں خارجہ پالیسی خارجی یعنی بیرونی امداد کے ساتھ ایک پیکج کی صورت میں آتی ہے چند بلین ڈالرز کے لیے ہماری حکومتوں کو خارجہ پالیسی بھی درامت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ عوام کو قابل قبول ہو یا نہ ہو اور اگر حکومت درامت شدہ یعنی امپورٹڈ خارجہ پالیسی پر عمل نہ کریں تو یہی بیرونی خارجی طاقتیں اس کا طاقتہ سادہ عوام سے یا مکار خواست سے الٹوا دیتی ہیں اگر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈالروں کا بندوبست کرنا ہوگا اگر بیرونے ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی اور اندرونے ملک کی عرب پتی بینکوں کے ذریعے اپنا مال ادھر سے ادھر کریں تو ہم ڈالروں میں خود کفیل ہو سکتے ہیں دوسرا ہنڈی کے کاروبار نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا آپ پوچھیں گے یہ ہنڈی ہنڈی کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہنڈی کا بھی خارجہ پالیسی سے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے میرا ارشاد یا میرے عرض یہ ہے کہ ہنڈی سے نجات پائیے آزاد خارجہ پالیسی حاصل کیجئے کچھ حکومتیں خارجہ پالیسی کو اندرونی معاملہ ہی نہیں سمجھتی اس لئے اسے عوام بلکہ پارلیمنٹ سے بھی شیئر نہیں کرتی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی ہے کیونکہ وہ بھی شاید کسی کو جواب دے ہیں شکریہ